موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان صبح بخیر پاکستان کیا حال چالیں آپ کے امید کرتی ہوں چھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیاروں کے ساتھ ہوں گے لیکن آج میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑے سی ڈاؤن ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور بات وہی آتی ہے کہ جب ہم ڈیلی ایک بات میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ اپنی کیئر کر رہے ہیں لیکن شاید کہیں نہ کہیں میں نے اپنی کیئر نکی جس کی وجہ سے مجھے یہ خمیازہ بھوکتنا پڑ رہا ہے تھوڑا سا فلو تھوڑا سا ٹمپریچر یہ ذرا کچھ ڈورمٹ چل رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بہت حد تک بہتر ہوں اور ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارا ایک پلان بنا تھا ہماری ٹین تھی میری فرنٹ تھی ہم لوگ سب گئے تھے ہائک پہ اور ہائک سے جب ہم لوگ واپس آئے اور آئی ڈونٹ نو وہ الرجی ہے کیا کیا وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہم سب کی طبیعت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی تھی سب ہی کی طبیعت جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اپسٹ ہوگی تھی نو ڈاؤٹ انٹوائے بہت کیا تھا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اتنے زیادہ ہم سٹک ہو کے رہے گئے اپنی ڈیلی روٹین میں کہ ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو آپ جم بھی جا رہے ہو تو آپ کو وہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ آ رہے ہوں گے کتنے لوگ اس مشینوں کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا ان کی روٹین ہوگی تو اسی وجہ سے ہمارا یہ تھا کہ چلو ہم ہائک پہ چلے جاتے ہیں لیکن جب ہائک سے آئے تب بھی یہی پرابلم ہمارے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی لیکن ایسی کونسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو آپ کورپ کیسے کر سکتے ہیں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کری تھی کووٹ کی اس میں سٹرس لیول بہت زیادہ ہائی ہوگی ہے اگر ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں نا سٹرس تو بیسے کومن لی ہے اگر ہم بچوں کی اگر بچوں کی اگر بچے ایک ٹینشن نہیں لے گا تو وہ پیپر میں پاس کیسے ہوگا اگر وہ خود کو فری چھوڑ دے گا تو افکورس اس نے پڑھنا وغیرہ چھوڑ دینا ہے لیکن یہ جو کووٹ کی جو لیئر آئی اس میں اتنا نا ٹائم ہم لوگ گھروں میں رہے اس میں آپ کے پاس کام کاجنی ہے کرنے کو اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب گھر میں آپ لوگ ٹائم تو کٹے سپنڈ کر رہے ہیں اس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ فائنینشلی لوگ بہت ویک ہونا شروع ہو گئی جب آپ کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے تو افکورس آج کھانا نہیں ہے آج دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں بن سکتا آج بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو دکھنا شروع ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے سٹریس لیول اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہونا شروع ہو گئی تھا ڈپریشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھا اور اس میں عجیب ہی ایک سیچویشن بنی ہوئی تھی اب مزید یہ جو ہم سوشل میڈیا پر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ لیئر دوبارہ آنے والی ہے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے جس میں ہم لوگ دوبارہ اسی سٹریس میں انہی چیزوں میں ہم دوبارہ جانا شروع ہو گئے ان چیزوں پر آج ہم بات کریں گے اور یہ جو سٹریس ریلیٹڈ بات ہے اس کو ہم ریلیس کیسے کر سکتے ہیں اس میں برین ہیمبریج کیسے ہو سکتا ہے برین ٹیومر کیا یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کے کون سے کاؤزیس ہے کس لی کس وجہ سے یہ اٹیک کر سکتا ہے آپ پہ کیا سچویشن آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الارجی پولر الارجی بہت زیادہ ہے استما دما جیسے ہم کہتے ہیں وہ پروبلم بہت زیادہ ہے چیزوں کو کوب آپ کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ ڈسکس ہم آج کریں گے اپنے سپیشلس سے جو ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے لیکن ان چیزوں کے ڈسکشن کے ساتھ وہی جو کھٹے میٹے میرے سوال ہوتے ہیں وہ بھی میں ان لوگوں سے ضرور کروں گے دیکھیں ایک انسان جب اس لیول پہ آیا ہوتا ہے تو اس کی بڑی سٹرگل ہوتی ہے بڑی مہنرت ہوتی ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا اس کی فیملی اس کے بہن بھائی ماں باپ سبھی اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں پھر ایڈ دی اینڈ جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی ریزی کی نیشن ملتی ہے آپ کو ایک لیول ملتا ہے جس پہ آپ خود بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں آپ کی فیملی آپ پہ بڑا پراؤڈ کر رہی ہوتی ہے تو بڑا ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہوتا ہے اور یہ کتنے لانگ ٹرم پروسیجر سے گزرے وہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے کیونکہ سپیشلسٹ ہے مدے پہ تو ہم نے لازمی آنا ہے لیکن تھوڑی سی ان کی جو سٹرگلنگ پیریئرڈ ہے اس کو بھی ہم لوگ لے کے چلیں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جی عمران خرشید عالم سرجکل نیورولوجست ہے سلام علیکم سر جی سلام علیکم کیسے ہیں آپ تینکیو بہت بہت تینکیو کہ آپ آئے آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا کیونکہ پیشنٹ کی تو لائن آج کل کے سیزر میں تو ویسی بہت لگی بھی ہوتی ہے اور اس میں وقت نکالنا بڑی بات ہے تینکیو سو مچ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسمان یوسیپ الرجی ایکسپرٹ ہیں مطلب ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہم لوگ ان کا جو ہے وہ آج ایڈ کر رہے کیونکہ یہ جتنی بھی الرجی ہے دمہ ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین میں ہونا شروع ہو گیا اکثر ہم کیا کہتے ہیں جی ہم اتنا ہم چڑے ہمارا سانس پھولنا شروع ہو گیا لیکن ایک جیکٹ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہمیں واقعی دمے کی بیماری ہے ہمیں استعمائی یا کیا چیز ہے وہ چیزیں ہم ان سے ڈسکس کریں گے السلام علیکم سر کیسے ہیں سینکیو سو مچ سر آنے کے لیے اپنا ٹائم دینے کے لیے اچھے سر سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم ڈپریشن کو ڈسکس کر رہے تھے ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ برین کا ٹھیک ہونا دماغ کا ٹھیک ہونا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو ایک چھوٹی چی ایک اوورویو سے دیتا ہوں جو بھی انگزائیٹی یا ٹنشن یا ڈپریشن جو ہے نا وہ ایک سائیکل میں چلتی ہے تو we have to break that cycle اب جیسے آپ نے کووڈ کا کہا اب کووڈ بھی یہ ہے کہ یہ on going ہے مطلب چل رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں اچھا اب اب اس کے اندر کہاں سے وہ ایک بریک ملے تو اس کا جو فیزیکل طریقے سے حال یہی ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ کو چھوڑ کے باہر کہیں نکلیں تھوڑا سا کوئی وانگ کر لیں مطلب یا آپ نے کوئی انٹرسٹ کی کوئی اور چیز کر لیں دیکھیں میرے خیال میں میں تو کتابیں بہت پڑتا رہا ہوں میوزک سنتا رہا ہوں اچھا پھر یہ ہے کہ مجھے پہلی دفعہ ٹائم ملا کہ میں فیملی کے ساتھ ٹائم گزاؤ صحیح کوئی کچھ کرنے کو نہیں تھا دیکھیں نا نہیں تو ہر وقت بیزی 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 یہ کام آپ کو پتہ ہی ہے مطلب میڈیسن میں یا جو بھی آپ اپنے کام کرتے رہتے ہو لیکن انگزائیٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ کا چینج ہو وہ جو ایک انگزائیٹی کا سائیکل چل رہا ہے اس کا بریک ہو اس میں ہم میڈیکیشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں انگزیولیٹکس دے سکتے ہیں ٹیمپریری بیزی کے اوپر اور اس کے علاوہ کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی واک کریں کوئی گیم کلیں کوئی کتاب پڑھیں کوئی میوزک سنیں اچھی سی کوئی مووی دیکھیں مطلب این چیزوں کوئی ہے وہ کریں کیونکہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہماری فیزیکل ایکٹیویٹرز جو اکثر میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں وہ ہماری ختم ہو گئی ہیں ہم لوگ مطلب پہلے ہوتا تھا کہ کیا پاکس کی طرف جا رہا ہے تو کچھ بہت سارے لوگ وہ اتنے کانشیس ہو گئے ہیں اور اتنے وہ پوزیسیس ہو چکے ہیں کہ ان کے مائن میں ایک ہی چیز ہے کہ کوویڈ ہے ان کے مائن میں ایک ہی چیز ہے کہ کرونا ہے وہ اگر اپنی کیئر کر بھی رہے ہیں میں خود ابھی کل میں سالون میں تھی میں سرویسیس کے لیے گئی تھی تو وہاں پہ ایک فیمیل آئی اور آپ یقین کریں کہ وہ ہر چیز کو اتنا پہلے غور سے وہ دیکھ رہی اور وہ ماسک تک نہیں اپنا اتار پا رہی تھی کہ وہ اتنی وہ تھی تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری اور میرے خیال سے کہ یہ چیزیں آپ کے سٹریس کو آپ کے ڈپریشن کو زیادہ ہائے کریں ہیں اچھے ڈکٹر اسمان میں اسی چیز پہ آنا چاہوں گے کہ ابھی یہ جو کوویڈ تھرڈ لیئر کا ہم سن رہے ہیں ہمارے کانوں تک ایک چیز ہے کہ وہ آئے گی جی ادارے بند ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر لوگ ڈاؤن ہو جائے گا پھر پی ایس ایل کی ہم بات کرے تو وہ بھی پوسٹ پورن ہو گئے تو اس کے بارے میں آپ کے کہنا چاہیں گے کوویڈ بائیرس تو ہے نا کافی عرصے سے اس ایڈیا میں ہے تو صحیح پاکستان میں خاص طور پر کیونکہ میری جو بھی تحقیق یا کام ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے اور جو اس کی ویوز آئیں ہیں وہ کم و بیش تقریباً پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس طرح ویوز آنے والی ہے اب اگر پہلے دیکھئے کہ ہماری جو ویوز آئیں تھیں لازٹ یئر اید کاراش تھا شاپنگ کا لوگ شاپنگ میں جانا شروع ہو گئے ماسک پہلنا چھوڑ دیا انہوں نے پھر مختلف جلسوں میں لوگ جانا شروع ہو گئے وہاں پہ انہوں نے ساری حفاظتی دامات چھوڑ دی سو یو کن پرڈیکٹ کہ اب دو سے تین ہفتے بعد ویوز آنے والی ہے ٹھیک اس وقت جو سب سے کیر کرنا چھوڑتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ چھوڑ دیتے ہیں آپ نے جو بھی ایک مثال دی خاتون کی جو پارڈر میں آئی تھی اگر وہ اتنی زیادہ ٹینس ہیں اور کسی حد تک اس کو پیرنویڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی ہر چیز پہ ان کو ڈر ہے کہ اس سے مجھے کوویڈ انسپیکشن نہ ہو جائے اصل میں اتنی کیر کی ضرورت ہے لوگ کیر نہیں کرتے اب اس وقت ہم ایک ایسی بری سی سٹیج میں آگئے ہیں پاکستان میں خاص طور پر ہمارے ہاں ڈینائل بہت جاتا ہے صحیح بات لوگ کہتے ہیں نی نی کچھ بھی نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور لوگ لاپروائی کر رہے ہیں ماسک پہنا چھوڑ دیتے ہیں سینٹائزر استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر میں نے خاسی کی اور میں نے یوں ہاتھ رکھا اور میں نے ایک مگ پکڑا ہے جو شخص بعد میں یہ مگ اٹھا کے لے کے جائے گا کچھن میں اس کے ہاتھوں پہ کہاں سے یہ ٹرانسپرٹ ہو جائے گا صحیح بات بہت اس طرح کی چیزوں میں ہم نے کیئر کرنا چھوڑ دی ہے چھوڑ دی ہے ویبز جس وقت آتی ہیں وائرس کی وہ تب آتی ہیں جو ویڈر چینجز بھی ساتھ ہوتے ہیں صحیح کافی امکان ہے کہ پاکستان میں گرمی کے ساتھ یہ کم تو ہو جائے گا لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتیاط کرنا چھوڑ دیں چھوڑ دیں اور احتیاط اتنی ضروری ہے ایون ویڈ ویکسنیشن یہ ایک اور بھی شاید میں وقت سے پہلے موضوع پہ کروں لیکن ویکسین صرف آپ کو بچا رہی ہیں جیسے ایک گاڑی میں آپ سیٹ بیلٹ پہن کے بیٹھتے ہیں سیٹ بیلٹ سے نہ ایکسیڈنٹ رکھتا ہے صحیح نہ دوسرے کسی شخص کو نقصان رکھے گا آپ صرف اپنی جو چوٹ لگنی ہے اس کی شدت کو کم کریں ویکسینز آر اگزیکٹلی دسین صحیح ایک شخص نے ویکسنیشن لگوا بھی لی ہے وہ پھر بھی دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے وہ پھر بھی کیریئر بن سکتا ہے سو حفاظتی اقترامات چھوڑنے کی بلکل نہ سوچیں بلکل مطلب جو ایسو پیس گورنمنٹ نے جو بنائی ہیں آپ اس کو لازمی جو ہے وہ گو تھو کریں گو تھو کریں اور جو آپ نے پہلی بات اللرڈیز کی کی وہ بھی ایسو پیس اللرڈی میں بھی کام آئیں گی اس میں بھی آپ کو حفاظت نہیں اجیسا موسمی اللرڈی سے بچاؤ کیسے مومگین ہو سکتا ہے کہ ابھی جس طرح جیسے سیزن چینج ہودا ہے کوئی نہ کوئی بیماری کبھی چسٹ پین کبھی باڈی پین کبھی تیمپریچر کبھی خانسی تو اس سے آپ کیسے خود کو بچا سکتے آج کر اس وقت اسلام آباد میں جنگلی شہتوت کا پولنگ کھلنا شروع ہو گیا ہے گزرشتہ چار پانچ دنوں سے صحیح جنگلی شہتوت کے پولنگ سے لوگوں کو نزلہ زکام چھینکے سانس میں گشوائی خانسی یہ چیزیں ہوتی ہیں زکام کہنا چاہیئے تھا نزلہ جو ہے وہ انفلونزا ہے وہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے لیکن اسلام آباد کے علاوہ راورپینڈی اٹک دریائے اٹک کے کنارے پر حیات آباد ایریا ان پشاور سیالکوٹ ایون جیلم اینڈ منگلہ ڈیم کے ایریا میں پولنگ الیرڈی بہت زیادہ ہے صحیح اس کی علامات کیا ہیں ناک پہنے آنکھوں میں خارش چہرے پہ خارش چھینکیں بہت زیادہ آنا ناک سے خلق میں رتوبت کرنا پریشہ جس کی کہتے ہیں اسے گلہ بار بار خراب ہونا خاصی آنا سانس میں رکاوٹ اور سانس میں سیٹیوں جیسی آوازیں آنا بلکہ ویزنگ جو ہے that is a sign کہ یہ اب استما کی طرف جا رہا ہے صحیح صحیح یہ اس کے سائنز ہے کہ دمے کی بیماری جو استما کی بیماری وہ ہو سکتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے جیسے بھی آپ ڈاکس صاحب سے پوچھ رہی تھی سٹریس جو ہے وہ استما کا سب سے بڑا ٹریگر ہے پولن سے یا ایلرژی سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس ایسے بہت بچے آتے ہیں کہ میٹس کا پیپر ہے میٹس آپ جب بھی ڈر میں ہوں گے خوف میں ہوں گے انگس آئیٹی میں ہوں گے ایمیونیٹی نیچے چلی آتی ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں بھی لگنی نا تو وہ بھی لگ جائے گی اب جس سب بات کرے تھے کو ویٹ سے ریڈی اب یہ جو وائرس ہے بیسکلی ہم پہ کب اٹیک کرتے اب آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت کام اثر ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں بہت بیمار ہو جاتے جن لوگ کی امیونیٹی دیفنس میکنیزم باڈی کا اچھا ہے وہ کم بیمار ہوگی صحیح تو آپ نے اس لیے ملٹی فیکٹوریل یہ چیز ہیں ساری جو مل کے مطلب اگر آپ کی اچھی ہوگی دیکھیں اور دوسری بڑی وائرس ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے بڑی انٹلیجن کریچر ہے وہ کرتا یہ ہے کہ چینج کرتا رہتا ہے شیپ مجھ سے زیادہ بہتر بتا دیں گے آپ کو میٹیشن کرتے اب ہم نے ایک ویکسین جیسے ہم انفلینزا کی ویکسین لگواتے ہر سار ہمیں چینج کر نہیں بڑھتی بلکل اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ وائرس میٹیٹ کر چینج کر جاتا ہے سیم لائک میڈیکیشن کہ ہمیں کوئی میڈیسن ریفر کری ہوتی تو اس کو بھی لیکن یہ جیسے دارس ہم نے کہا یہ وائرس جو ہے یہ چینج کرتا ہے تو اب چھے مینے کے بعد اس نے کوئی نئے ویرینٹ میں آگیا تو آپ کو نئی ویکسین چاہیے بلکل اچھے سر اس میں ابھی جو آپ بات کرے تو امیونیٹی کی امیونیٹی کو سٹرونگ کیسے کر سکتے امیونیٹی کیلئے سب سے امیونیٹی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی ڈائیٹ اچھی ہو جس میں ویجیٹیبل ہو فروٹ ہو اور اس کے علاوہ آپ ایکسائز کرتے ہو اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو میڈیٹیشن کی ضرورت ہوگی آپ پہ ہم نے میڈیٹیٹ کر کے آپ کو کیسے کام اور ریلیکس کر دیپ بریت نہیں سلو بریت کہ آئیم انہیل 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 فرم مائی ڈائیفرام یہاں پہ لنگس کی نیچے ڈائیفرام ہوتا تو وہ مجھے تین منٹ پہ ریلیکس کر دیتا تو آپ جب جب آپ ایکسام دیر ہندر ٹن ٹھن ٹکنیک جو آپ استعمال کر سکتے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اور دوسری یہ ہے کہ ایک برین ہر وقت چلتا رہتا ہے 2 plus 2 4 کرتا رہتا ہے اس کو ڈسٹریک کرنے آپ نے اگر کوئی چیز آپ کو خوف ہو رہی ہے تو یہ پوٹ اٹ اس آئید اس سے باہر نکلے اس آئید اچھا ریلیز کر سکتے رینک پانی پینا بھی بہت اچھی بات ہے دیکھیں میں آپ کو بہت سیمپل ایزی سلوشن بہت سیمپل ایزی سلوشن میں اپنے پیشنس کو سب سے پہلے انگزائیٹی کے لئے کیا کہ آپ دن کے دس سے بارن گلاس پانی پیائیں گے بہت زیاد دیکھیں سب سے بارن چیز آپ سب سے بارت دیکھیں آپ کی بڑی بلکل ڈی 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 بہت انہوں نے زبردست پوائنٹ پڑا ہے اور مدیٹیشن نماز نماز سر نیند کا سب سے بڑا پروبلم ہے ہم لیٹ نائٹ ہم سوتے ہیں اور لیٹ مورنگ ہم اٹھتے ہیں کہ جو ایک کمالا سپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے اس پہ ہم لوگ نہیں کر رہے تو میرے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم آپ نے نیند کو دینا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتاتا میں اللہسکا کیا اللہسکا جو بالکل نورت پول ہے وہاں پر دو گھنٹے کی رات ہوتی تھی اور وہ بھی رات ایسی ہے جیسے ہماری مغرب نہیں ہوتی اس طرح کی رات ہوتی اور واقعی سارا وقت دن ہوتا تھا کرٹنز ڈرو کر کے ہم سوتے تھے یہ اگینس ہیومن جو اللہ نے ہمیں کریئٹ کیا ہے کہ ایک دن بنایا ایک رات بنائی ہے صحیح تو وہاں میں جتنے دن بھی رہوں مطبعہ میں انیزی رہوں اگر میں دن بھی رہے ہیں اگر میں دن بھی رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک سٹریم کول تیمپریچرز تھے پھر یہ ڈے نائٹ کا جکر تھا تو ڈاٹس اپ جیسے کہہ رہے ہیں کم از کم آٹھ کھنٹے چھے سے آٹھ کھنٹے جو ہے نا سونا بہت ضروری ہے یہ امیونٹی کے لیے سب سے بڑا بوسٹر ڈاٹس اپ نے بتایا آپ اس کے بعد پانی پیئیں صبح اٹھ کے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں ان چیزوں پر تو ہماری ڈسکشن ہوتی رہے گی اور جو ابھی میں استعمال جو دمائے کی ہم نے بات کی اس پر جو ڈاٹس اپ نے بتایا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اگر آپ کو ہیں تو اٹس مین کہ آپ اس کے دماغے پیشنٹ بن سکتے ہیں تو اس کو آپ خود کو بچا کیسے سکتے ہیں ان چیزوں پر ہم لازمی جو ہے وہ بات کریں گے لیکن یہ خوبصورت سا گانا ہے ہمارے پاس وہ میوزک سنتے خوبصورت سا گانا پھر واپس آتا ہے کہ ہمارے جائے گا موسیقی 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 تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو میرے خیال سے ہم پہ تو وہ چیز ہو رہی ہے اور ہم لوگ میں اس چیز کو بہتر فیل کر سکتا ہوں کہ سپیشلی جب آپ رات کو سوتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے جب آپ کو نزلہ یا زکام لگا وہ ہوتا ہے تو اپنی کیر لازمی کریں میں بھی وہ چیزیں آپ سے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو خود سے سیف رکھنا ہے تو جو ایسو پیس گورنمنٹ نے آپ کو بتائی ہے جو آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ ان تمام پرابلم سے خود کو سیف رکھ سکیں جو اب جانے سے پہلے میں ایک جو سوال تھا میرا کہ جو ابھی ہم نے پولن الرجی کے آپ نے بات کی کہ وہ جب آپ پہ ہوتی ہے پھر آپ آہستہ آہستہ وہ دمے کے پیشنٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس تمہ کی بیماری لیکن آپ کو کوئی ایسا جو سے ہم اس چیز کو خود کو سیف رکھ سکیں کہ وہ چیز ہم پر اٹیک نہ کریں بہت سارے ایسے عوامل ہیں دیکھتے جیسے جوک صاحب نے فرمایا سٹریس کو وائٹ کرنا نیند پوری کرنا بکرز یہ چیزیں آپ کو اس طرف دھکے لیں گی جو آپ کو دمے کی کیفیت میں لے کر آتی صحیح ماسک کا استعمال کرنا خاص طور پر جہاں ڈسٹ بہت زیادہ ہو خواتین جو گھر میں صفائی کرنے لگیں گی اس جد پہلے ناک اور مو ڈھاپ لے کریں اس موسم کے بعد ابھی پورے پاکستان میں بلکہ جہاں گندوں کی تریشنگ ہوتی ہے بھی تریشنگ چلیں گے ان کی ڈسٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جنگلی بھنگ کا پولن پورے نورت پاکستان ہزارہ ہزار جمہو کشمیر وغیرہ کے بھی کے ہر پاکستان کے حصے میں اس کا پولن شروع ہو جاتا ہے تو ناکر مو ڈھاپتا ہے لیکن ایک ایسا علاج جسے میں جادو کا علاج کہوں گا اس سمپل نمک پانی سے ناک کو واش کرنا جیسے وجو میں پانی لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اندر کھینچنا ہوگا ہے نمکین پانی کسی کپ میں لے کے اس کو اندر کھینچیں بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی سٹراؤ سے چمچی سے سرنجھ سے ایک نتلے میں پانی ڈالیں اور دوسرے سے بہار آ جائے گا دوسرے میں ڈالیں پہلے سے پا یہ نمک پانی ایک ایسی چیز ہے جو ناک کی اندر کی رتوبت وغیرہ ختم کرتا ہے سوزش ختم کرتا ہے اور آج کل میں ایک ریسرچ ہیڈ کر رہا ہوں یو کے گورنمنٹ کے لیے اوکی اور ایم دی پرنسپل انویسٹیگیٹر کہ نمک پانی سے کوویڈ وائرس وہ کیسے مرتا ہے سبر دست ایم دی پرنسپل انویسٹیگیٹر کوویڈ کے لائے باقی جتنے باقی انفلوینڈا وائرسز ہیں باقی وہ نمک جو ہے جس وقت آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ وائرسز جو ہے یہ بلیچ سے مرتے ہیں ایک تحقیق آئی ہے جو بڑی انٹریسٹنی ہے دوکسر آپ کو خاص طور پر زیادہ انٹریسٹ کرے گی کہ جو نمک ہے سوٹیم کلورائیڈ ناک کے جو خلیے ہیں سیلز وہ اس کو سوٹیم ہائپوکلورائیڈ یعنی بلیچ میں کنورٹ کرتے ہیں سوٹیم کلورائیڈ سوٹیم کلورائیڈ is actually an anti-biotic and an anti-septic اور یہ تو صرف بہت ہی ایسا وہ طریقہ ہے کہ یہ آپ گھر میں ہر کوئی کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے ہی ہے ابھی ہم اس کا پورا پروجیکٹ بھی فیس بک پہ بھی اس پہ social میڈیا پہ پہ launch کریں گے within about a week or two اور جس میں ہم پیشنٹس کو پانیٹر کریں گے اس کے ساتھ صحیح اور یہ تو بہت ایسی چیز ہے جو بہت ایسی چیز ہے جو بہت عرام سے آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے کیونکہ اگر ہم نمک ہی بات کریں تو اس نوٹ پوسیبل آپ کے کھانوں میں ایڈ ہو رہا ہے اور آپ ڈیلی بیس پہ اس کا استعمال کریں اس کے بعد غرارے کر لیں غرارے کر لیں بچوں جن کو بار بار ٹومسلز ہوتے ہیں بچوں کو گلے خراب ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے ٹومسلز ہیں بچے آدیں جو ڈاکٹر نے کہا ہے آپ اپریٹ کریں صرف آپ ایک ہفتہ ہے اس کو عرارے کریں لیکن سر جو بلیڈ پیشر کے مریض ہیں ان میں تھوڑی اتیار کرنی پڑتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کا نمک ہے اس سے اتنا زیادہ بلیڈ پیشر ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے جو ہمارا راک سالٹ ہے اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے نمک نہ ڈالیں یا کم ڈالیں مارک سالٹ سالٹ سے آپ سے ایک سوال پوچھوں پنک سالٹ کی آج کل بڑی دنیا میں وہ ہوئی ہوئی ہے اس کے مطالق کیا کہیں گے کیا فرق ہے ان میں مجھے میں صرف پوچھ رہا ہوں جو راک سالٹ ہیں وائٹ اور پنک اس میں باقی منرلز بھی شامل ہوتے ہیں جو پنک سالٹ ہے سالٹ کے علاوہ اس میں باقی منرلز بھی شامل ہوتے ہیں بہت زیادہ مانگنیز بھی شامل ہوتے ہیں اس کے لئے پاک سالٹ کے علاوہ جو سالٹ کے علاوہ اس میں باقی منگنیشیم کیلشیم کانٹینٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں مانگنیز ہوتے ہیں اور غالباً زنک ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ پنکش وہ آجاتا ہے تو وہ کھانے پکانے میں تو ٹیسٹ زیادہ افیکٹی وہ دے رہا ہے آپ کی باقی ڈیفیشنسیز کام کر رہے ہیں لیکن ایسی ریسرچ میں پھر وہ چکے پیور نہیں بنتا صحیح 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 اچھا سر ابھی جو ہم شو آنیا ہونے سے پہلے ہم ایک ڈسکشن کہ رہے تھے بھنگ کی بھنگ کے پودے ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں جو ویسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے آپ کچھ مجھے ایڈوانٹیجز بتا رہے تھے بھنگ جو ہے نا جس کو ہم یہ میروانا کہتے ہیں میں اس کی بات کروں میروانا کے دو مین پارٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کینبیس یا کینبس نائب نائیڈ ایک کو ہم کہتے ہیں ٹی ایڈی سی یا ٹی ایڈو چھاریڈ اب آپ کو ایسے کالو اس کو شووٹ کر لیتے ہیں سی بی ٹی ٹی سی بی ٹی اس کے اندر ٹی ایڈی سی ایڈی سی ایڈی ٹی ایڈی وی ہے جس کو آپ نے نشہ ہے جسے نا اور اس کے بعد آپ مزے میں ہیں تو گھوم رہے ہیں پوری دنیا یہ ہے یہ اکثر کیونکہ اس کو اس لئے استعمال کیا تھا بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھنگ کا پیالہ پیو اور دنیا بھوچا ٹینشن سے دور اب چکر یہ ہے کہ جو ایک میروانہ کا پلانٹ ہوتا ہے اس میں اگر 21 پارٹس ہیں تو ایک پارٹ سی بیڈی کا ہوتا ہے جو کہ گوڈ پارٹ ہے اور دوسرا 20 پارٹس ہوتے ہیں اس میں ٹی ایش دی کے جو کہ آپ وہائے کرتے ہیں صحیح اب امریکہ میں جیسے وہاں پر یہ لیگل فارمسیز بن گئی ہیں اس میں بڑی ریسرچ ہوئے ہیں یورپ میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہیں تو انہوں نے جنیٹکلی انٹینئر کر کے اس میروانہ پلانٹ کو ریورس کر دیا انہوں نے جو سی بی ٹی ہے وہ 20 پارٹس کر دیا اور ون پارٹ کر دیا ہے ٹی ایش دی صحیح تو یہ آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں یہ دارٹس ہب کے لئے بھی جیسے ہم کارٹسون کا انجیکشن دیتے ہیں سٹیروڈ کا انجیکشن دیتے ہیں بہار بھی اتر جاتا ہے کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا کہ بھئی تو میرا کے لئے یہ کیا چیز ہے کہاں سے یہ اپنے ایسی دوائی دے دیتی تو ڈاٹ سب تو بس دور دستے ہیں جو یہ جو سی بی ڈی ہے اس فور ٹائم مور پورٹنٹ دین دیس کارٹسون اور اس بداؤ اینی سائیڈ افیکٹس تو اس وجہ سے مطلب جو ہے نا اس کا ہم تو اس کو دیکھیں اس کی نیورانز کی ری جنریشن میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو انفلمیشن میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی اب چھوٹا سی آپ کے چھوٹ سا بتاہتا ہوں کہ ایک ڈیزیز پروسس جو ہوتا ہے نا اس کی بیسز ہوتی ہے سوالنگ صحیح کوئی بھی چیت ہے نا ایک سیل سوال کر جاتا ہے اگر آپ اس کی سوالنگ کو کم کر دو گے نا تو وہ کنٹرول میں ہو جائے اب وائرس کیا کرتا ہے یہ کووڈ والا وائرس یہ آپ کے سل کو سوزش کرتا ہے اور اس وائرسز ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کی سوزش کو اور اس کی سوالنگ کو کم کریں گے تو سی بیڈیز ای ویری گوڈ ٹھول فور دیکھ صحیح صحیح کینسر کے لیے کینسر کے لیے مطبع ہم لوگ بیسیکلی میری فیل سیجیکل نیرالجی ہے مطبع اور میری مطبع میں امریکہ میں بھی پریکٹس کرتا ہوں یہاں بھی تو بوسٹ میں یہ ہے کہ ہم لوگ آن ریگنر بیسز یہ چیزیں استعمال کراتے ہیں پیشنس صحیح صحیح اس میں یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی ایڈوانٹیجز پتہ چلے امید کرتے ہوں کہ جو لوگ افکورس اگر گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھنگ کے پودے بہت بڑے بڑے لگے میں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھنگ کے وہ بنا کے جو ہے نا اس کو بھنگ کے پیالے پینے شروع کرتے ہیں پتہ چلے پتہ چلے سب نشے پر دھو تو اور پھر دوکر صاحب کو کال آر ایو کی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بڑا ہلتی اور ہلتفل ہو ہاں یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کے پیالے بھر بھر کے پیرہ شروع اور نشے میں دھو تو تکہی پڑے ہو وقت ایک چھوٹی سی بریک اپ بریک پر چلتے ہیں پھر واپس آتا ہے کہ ہی مجھ چاہیے گا موسیقی ویلکم بیک جی ہم واپس آ چکے ہیں اور وہ بریک میں چھینکوں والا سلسلہ میرا بھی سٹارٹ ہوکے میں آگے ان کو بتایا کہتے ہیں آپ کے ایرے وہ بھنکا ذکر کر رہے تھے میں نے کہے میں بھی ایک آرم کو جا کے پیالا پی لیتی ہوں ایک اور پھر میں کہوں گے ڈاکٹر صاحب نے یہ ریکمینڈ کیا تھا انہوں نے یہ چیز مجھے بتائی تھی لیکن جو بات انہوں نے کی زی بی ٹی جس کی وہ چیز بتایا تھے وہ چیز فائدہ مند ہے آپ نے اس کا مسیوز بلکل بھی نہیں کرنا اور کہتے تھا کہ کوئی بھی جب آپ چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اپنے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں ان ٹیٹیل آپ چیک کریں اس کو دیکھیں کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو فردر سٹیپ لے اچھا یہ چیزیں تو ڈسکاس ہوگی دوائیوں کی اور وہ ساری چیزیں اب میں آ رہا ہوں اپنے کوئیسٹنز کی طرف جو ہر دفعہ میرے گیسٹ سے کچھ ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز آلموسٹ کہا جاتا ہے کہ بڑی سیو ایک تو سینر تو واقعی ہوتا ہے کیونکہ کتنے سالوں کی ان کی مہنت ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں سیریس بھی بہت ہوتے ہیں زیادہ سٹرکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ سوال یقیناً ان کے چہروں پہ ہمارے چہروں پہ سب کی چہروں پہ شرارتیں کرتا تھا مطلب مجھے ٹیچرز کو کنٹرول کرنا مشکل تھا مشکل تھا اچھا لڑکے عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ شرارتی ہوتے ہیں میں کچھ ضرور سے زیادہ شرارتی تھا مطلب یہ ہے کہ تباہی مچائی ہو دیتا تباہی مچائی ہو دیتا اچھا کچھ سوال ہے میں کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو پہلا سوال ہے میرا کہ آپ کو ایک کروڑ مل گیا اچانک سے تو آپ کیا کریں گے اس کا اچھا اس کا میں آپ کو سیریس جواب دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کل میں نسٹ یونیورسٹی کیا میں وہاں ان کے سٹورنٹ سے ملا اتنے پرائیڈ سٹورنٹ وہاں میں نے ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لاب دیکھی میں نے روبارٹک لاب دیکھی اور میں نے ان کے اور بہت سارے پروجیکٹ دیکھے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اتنے برینی تھے کہ میں باتا ہے میں نے ان کی کیسے ہلپ کر سکتا تو وہ آپ کا جو کروڑ ہے میں تو اللہم سوالوں کو دے دوں گا اور سپیشل بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبارٹک موال ہے میں ان کو دے دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کام کرنے آپ اس پر لوں چیز سر آپ کیا کریں گے میں ورل ٹپ پر تو ہرکز نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے سٹریبل کرنے کا شوق بلکل شوق نہیں ہے لیکن یہ چونکہ ہو چکا ہے میرے ساتھ اور میں بلکل جو ڈاک ساب کی کیفیت ہے یہ بلکل یہی میں اگری کروں گا پاکدر اسلامباد کی یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہم نے پوری ایک ریسرچ لاب اسی اماؤنٹ میں ڈونیٹ کی ہوئی ہے جس کے اوپر میرے سٹوڈنس پہ اگری کرتے ہیں سارا کچھ تو وہ تو اللہ کا شکر ہے جو میرے خیال میں میری ذاتی کوئی ایسی نہیں ہے ایسی رکھو ٹھیک ہے کوئی بات سر آپ مجھے بھیجوا دیجائے ہم لڑکیاں شاپنگ کے شکریر اور ہمارے لئے تو پیسے بہت آپ کو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی فیمیل ہے آپ کو سر آپ کے بھی اپکورس گھر میں ہوں گی فیمیلز کہ وہ شاپنگ سے نہیں بھرتا ان کا دیت چاہے وہ کپڑے جوتے اور آج کل سر کوسماٹک ہیتنا مہنگا ہوگیا ہے یہ مجھے بتائیں سر یہ مجھے بتائیں سر سب سے مجھے کی بات یہ کہ کوسماٹک اتنا ایکسپینسیف کر دیا بھئی گورنمنٹ نے ہمارا تو میں میکب اتنا مہنگا آجاتا آپ ایک فاؤنڈیشن لے تو چھے ساتھ آزار تو آپ کا گیا آپ چلے جائیں کسی اچھی شاپ ہے کسی برینڈ شاپ ہو تو آپ ویدن ون منت تو آپ سوچیں کہ وہ ایک کروڑ تو کوئی بھی میٹر نہیں کرتا ہمارے آگے اچھے سر رشتے کے لیے لڑکی کے گھر والے یا لڑکی کو امپریس کرنا ضروری ہے نئے 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 دوکٹر بنے آپ کو دوکٹر بنے بڑے ہوا میں دوکٹر بنے والدہ صاحبہ بڑی تھی ان کی شایدی کرنی تو وہ رشتہ لے کسی گھر میں تو جو لڑکی تھی وہ شایرہ تھی شایرہ 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 پتا چلا کہ یہ تو دوکٹر ہے تو انہوں نے جب ان سے پوچھا بھی تمہارا کیا اس کا نئے جواب ہے تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ ڈاکٹر نبزیں حسینوں کی ٹٹولے گا گنے گا دھڑکن دل کی گرے بانوں کو کھول لے گا شریک زندگی بن کر میں جینے کو تو جی لوں گی ذرا سا شک ہوا تو ٹنچر آئیوڈین پی لوں گی بابا اس نے پورا ایکسپلین کر جی اچھا ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہوتی نا کہ آپ اس کو اس چیز میں ایکسپلین کر رہو تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دن مشاعرہ رکھنا چاہیے اپنے سیٹ پہ اور ہمیں شاعر بلانے چاہیے اور اس مطارف کرائیں گے بہت اچھا جواب سر آپ کیا کہ رشتہ میرے خیال میں تو اگر کریمی رشتہ کلنا اوہ لڑکی کی ماں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو کیونکہ ماں میں بیٹی کا اکس ہوتا ہے دوسرا یہ کہ آج گھرے لو فسادات دیکھیں وہ بھی ہمارے کام کا بیٹی صحیح بیٹی 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 کوئی پرابلم نہیں پیچھے سے مال ہو جاؤ اچھا پتہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ماں باپ کی گھر ہوتے بابا نے کچھ کہہ دیا ماما نے کچھ کہہ دیا ہم اگنور کر رہے ہوتے بھول جاتے کہ وہ بھی کسی کی ماں ہے وہ بھی کسی کا باپ ہے اور اگر میرے خیال سے وہ ہی روٹین جو ہمارے اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے لیکن اتنا صبر ہم لے آئیں تو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتے سر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیچھے مس اپنے خواتین دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچارے مرد تو صبح سے شاند بزی ہوتے اور ہم جیسے ویلی نکمی ہوتے سارا دن گھر میں پہلے کام کاش کرنا اور اس کے بعد ہم نے یہی دیکھنا کہ محلے میں کیا رہے ساتھ والے گھر میں کیا رہے اور انہی چیزوں کو ہم لوگ نے سارے ٹائم کے وہ ڈسکس کرنا ہوتے آج سر رہ چلتے آپ کو کسی نے کہ دیا کہ آپ بہت برے ڈاکٹر ہے آپ کا کیا ریاکشن ہوگا اگر تو وہ میرا پیشن ہے میں تو اس کو کر لے پار لوں کیوں میں آپ بتاؤ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہیومن ٹچ جو ہے وہ ایک مراکلس چیز ہے مطب میں اگر کسی اپنے پیشن کو دیکھیں ڈاکٹر ہوتا ہے اس نے گوڈ نیوز بھی سنانی ہوتی بیٹ نیوز مختلف طریقے آپ ایکسپیرٹ ہو جاتے ہیں چیز میں آپ کو ٹیکل کرنا آجاتے آپ گھالی بھی بہت پڑتی ہے نا کہ ہم اس کے پاس گئے تو یہ یہ کیا اس نہیں کیا یہ کیا پوزیتیو ریسپونس آرہا رہا 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 نیگیٹیو آہ اس طرح سے نیگیٹیو بھی آتا ہے تو بہت تھوڑا سا بوسٹ آم سر پیار سے سمجھا دیا کہ سر یہ مسئلہ ہو آتا سر آپ کیا کریں گے میرے ساتھ ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا لوگ آتے ہیں یہ بات کرتے ہیں اب ان کو آپشن دے دیتی ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے خیال میں تو آپ کے لئے جو ہم کر سکتے تھے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو بہت سارے اور ڈاکٹر ہیں آپ چلے جائیں ان کے پاس اس میں میرے خیال سے آپ کی ہمارے لئے سوٹ ہمارے سوٹ ہیں بہت سوٹ سوٹ بہت دوسر سوٹ بہت بہت شب اس بہت بہت سوٹ بہت سوٹ کوئی بھی چیز آپ نے دیکھیں آپ کو پسند نہیں ہے جو کہتے ہیں آپ کو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں صرف ایک دفعہ بیار کیا بہت ساری لوگ کہیں گے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا بھئی آپ روزے اب دیکھو نا پہار نکل رہے ہیں کوئی اور مل رہے ہیں کوئی اور مل رہے ہیں ہو جاتا ہے اور سر جب آپ ڈاکٹر ہو تو کتنی پیارے پیارے پیشنٹ بھی تو آ رہے ہوتے ہیں یہ تو مسیبت ہے نا سم سے بڑی تینش یہ تو بیسٹ پورٹ ہے میڈیسن کا ایسا سر آپ کو کیا لگتا ہے میں تو ڈاکٹر ہوں میرے خیال میں پیار سبھا پیشنٹ بھی ہوتے ہیں ایک ایک گولی ایک گولی سبھا ایک گولی دو دو گولیاں نہیں اور واقعی کہتے ہیں ڈاکٹر افکورس تو آپ کسی سے پیار سے کسی سے پولائٹ سے بات نہیں کریں گے تو پیشنٹ بھی آپ کی طرف کبھی بھی نہیں آتا کہتے ہیں ڈاکٹر تو ہی تنا روٹی اس کو تو بات کرنے کی سنسلی ہے اور یہ چیزیں سب سے زیادہ سننی پڑتی ہیں اور آپ جتنا پولائٹ ہوں گے تو آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر نے بات بڑے اچھے سے کی اس ڈاکٹر کا ایٹیٹوٹ بہت اچھا تھا اس ڈاکٹر کا بیہیوئر بہت اچھا تھا اور یہ چیزیں سب سے پوزیٹیو ایک وہ ہوتا ہے ایمی جو ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا جو وہ باہر دے رہا ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں پیشنٹ آپ کو صرف مل کے ہم آدھے ٹھیک صرف آپ سے مل کے ہو گئے ہیں آپ سے بات کر کے اب اس میں پرابلم ہی ہوتی کہ ڈاکٹر کو بہت محتاط ہونا کرتا ہے میں بہت 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 ہے کیونکہ پیشنٹ آپ کا ایڈوانٹیش لینا چاہتے ہیں ایسے بھی ہوا ہے کہ پیشنٹ فیمیلز نے آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی یا کچھ اور تو آپ کو اپنا ڈسٹنس بھی منٹین کرنا ہوتا ہے یہ بہت امپورنٹ بات باتا رہا ہے اور وہ ساری اپنی جو پرابلم ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہی جو شاید کسی سے نہیں کی صحیح بات ہے ایسے ڈاکٹر وہاں پہ آپ کو بینگ ایومن بینگ تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیر آپ بینگ مئل آف کرنا پڑتا ہے اور آپ پیشنٹ کو بہت سیت پس مریض کے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو آپ نے اس کو اس حوالے سے ٹکل کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کافی پروبلم ہو جاتی ہے صحیح بات ہے کیونکہ سر اس میں کچھ چیزیں کونفیڈنشالیٹی کبھی آپ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کی بات کریں تو وہ افکورس آپ کی ان تمام چیزیں کو کونفیڈنشل رکھتے ہیں وہ آپ نہیں بتاتے اور یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے سر صبح اٹھتے ہی آپ کو پتا چلے کہ اس ملکے پرائیم منسٹر بن گئے ہیں تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا خوشی ہو گیا کہیں گے بھائی رہنے تو میں اپنی اس فیلڈ بٹھیوں میں نہیں توبہ کروں گا توبہ کروں گا میں نہیں منسکتا اس سے ویری ہیوج رسپونسیبیلیٹی کیا آپ کسی اور کو دیتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے میں اس کے بارے میں سوچوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں گا اور بھر صاحب والی بات کہ اگر تو میرے خیال میں کچھ ایسی میں کوئی سٹیپس لے سکوں جس سے ملک کا فائدہ ہوگا تو آپ ضرور لیں گے سمداری لوں گا اور اگر نہیں کر سکتا تو میں بلکل اس میں نہیں لیکن جو آج کل کے حالات ہیں میں بلکل پولیٹیشنز اور پولیٹکس میں کبھی بھی نہیں چھاؤں گا پہلی بیڑا گھر کیا انہوں نے ملک کا یا ملک کی حالات بہت خراب ہیں آپ کے یہی کمینٹ ہوں گے بس رہنے دو بھائی جو چلا رہے ہیں آپ اس کو چلانے دو مجھے ایک دفعہ آفر ہوئی تھی سینیٹر بننے کی اوکی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں کہا جی مجھے تین دن سینیٹر کی گیلری میں بیٹھنے کی اجازت کی جائے دو دنوں میں سوائے اپنے مسائل کے کہ جی مجھے یہ بینیفٹ ملنا تھا میرا یہ ہونا تھا مجھے یہ ملک کی کوئی بات نہیں ہوئی اور میں معذرت کر کے میں آگیا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک 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 اچھا اگلا سوال چاند پر گھر ہو تو پڑوسی کون ہونا چاہیے بہت خوبصورت کوئی خوبصورت سی لڑکی جاب کے ساتھ کوئی خوبصورت سی لڑکی ہے اس پہ اب گوڑے مزے کی بات پتہ سناتا میں نے ایسے نا مادوری ڈکشٹ کی ایک مووی دیکھ رہا تھا بہت کمی تو بھائی میرے چھوٹے ہیں وہ بھی بہت شرائے ہیں صحیح تو اس کو میں نے فون کیا میں نے کہا ریزوان ٹیپو سامنے میں نے کہا ٹیپو یار مادوری تو مجھے بہت شرائے ہیں بہت شرائے ہیں بھائی جن صرف آپ کو اچھی نہیں لگتی پورے پاکستان کو اچھی لگتی پورے پاکستان کو پورے انڈیا کو اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ ایک سٹار ہے ان کی بھائی وہ اسٹار ہے تو کوئی وہ اچھی سی کوئی ہماری آٹسٹ ہو جانتے تھا سہی جی سر آپ کس کو لے جانا چاہیں گے میں اپنے ساتھ دیکھتا ہے اگر ہمسائے ہوں تو ایسے جو کوئی انسپریشنل ہوں جیسے اب تو ستاریدی ہو گئے یا عمران خان صاحب ہو گئے یا کوئی ایسے جن کو سر کی قصہ ہی نہیں ختم ہوں گے ان کے قصہ ہی نہیں ختم ہوں گے سٹوریز بہت ہوں گی سٹوریز ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ جو اچھا کام کریں اس میں جا کے انسان صاحب شامل ہو سکے صحیح بات ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کوئی ایسی آرزو جو پوری کرنا چاہتے ہو ایسی آرزو مجھے نا ٹریول کا میں بہت شعب کیل میں نے بہت ٹریولین کیا تو میں مطلب ٹریول کروں گا ایسی جتنا میں ٹریول کر سکوں کہ آپ کو پرل ٹور بھی کی اگر ہو جائے تو آپ ٹائم آپ کر سکتے ہیں ٹریول ہر جگہ ہر جگہ مطلب دیکھیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نئے لوگ دیکھتے ہو نئے کلچرز دیکھتے ہو دیکھتے ہو یہ سسائیٹیز کیسے رہ رہی ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ نئے دوست بناتے ہو تو مطلب وہ بڑی انٹرسٹنگ مطلب مجھے چیز لگتی ہے اور میں اکثر جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے ہمیں کانفرنسز کے لیے زیادہ ٹائم ملتا ہے اس میں ہم تھوڑی اور سا اٹیشنل ٹائم لے کے نا تھوڑی کانفرنسز ٹرینٹ کی اس کے بعد پھر آگے ٹور کر لیا کدھر چلے گئے چھوٹیوں میں پھر آگے چلے گئے سر آپ یہ کوئی ایسی خواہش جو آپ پوری کرنے چاہتے ہوں میں راک شاک کے ساتھ تمہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ الحمدلہ میں نے تقریباً پوری دنیا دیکھی ہی ہے اور میں ان لوگوں میں سیدھا اپنے کام پہ جاتا ہے ہوتیل کمرے میں جاتا ہے ایک وقت تھا میں پیرس میں پھر یہ ایک لیکچر تھا تو کانکورڈ لا فائے ہوتیل ہے پیرس کے اندر جو پیرس کی سب سے انچی بلڈنگ ہے اور آئیفل ٹاور کی ٹاور گئے میں نے کہا میں کھڑکی کھولتا ہوں تو سامنے نظر آتا ہے ہمیں دکھائیں میں نے کہا میں پردے کھولے یہ نہیں ہے کیا دیکھاؤں گا مطلب آپ کی جتنے بھی خواہش آت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اب آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے میری کوشش تھی کہ میں قرآن پاک حفظ کر سکوں ٹھیک ہے بہت زیادہ میں آگے تک نہیں کیا تھوڑا بہت جتنا حفظ ہو سکتا تو شاید ہو جائے انشاءاللہ جاتے ہی جاتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس ایک وہ گھنٹہ گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا جاتے جاتے ہیں کوئی ایسا میسے جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو میسے جو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا لائف اس آل اگر آپ ہمارے پرسیدے ہیں اور آپ کی پرسیپشن کیا ہے اب ایک ہی چیز کو آپ مختلف رنگ میں دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ پوزٹیف طریقے سے کس چیز کو دیکھیں گے تو اس کے پوزٹیف ایفیکٹس آئیں گے صحیح اور پھر یہ کہ اگر آپ کی انٹینشن رائٹ ہے تو وہ کام بھی ضرور ہو جائے بلکل کہ جو بھی چیزیں آپ اس کو پوزٹیف لے کے چاہتے ہیں آپ اس کو پوزٹیف لے کے چاہتے ہیں اور نیت اچھی ہونے چاہتے ہیں صحیح بات ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کی تمام کام اچھ پریں گے سر آپ کے کہنا چاہیں گے میں دو ایڈوائزیں ایک میڈیکل ایک نون میڈیکل میڈیکل تو حوالہی کووٹ کے حوالے سے کہ پلیز خدارہ اس کو لائٹلی نالیں نالیں یہ انتہائی خطرناک اور چاندیوہ بیماری ہے جن لوگوں کو یہ بری ہوتی ہے اب ان کو دیکھیں اور میں کیونکہ پرشنلی میرے دوست ہے باب میں ریلیٹیوز میں پیپل ہم ڈائیڈ اور میں دیکھا کہ یہ بہت بری موت ہوتی ہے اس لئے سمپل چیز ہے ماسک پہنے اور ماسک کو کبھی بھی ناک سے نیچے نہ کل سکنے دیں ناک اور مو پورا ڈھام کے رکھیں ہاتھ کو کسرت سے دھوئیاں سانٹائز کریں میری یوٹیوب پہ میرے ویڈیوز بھی ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں یہ تو ہے میڈیکل ایڈوائز دوسری ایڈوائز انسان کو خوش رکھنے شاید یہ نیورو نیوروالوجکل ایسپیکٹس کو بوسٹ کرے گی اوپر نہ دیکھیں نیچے دیکھیں ڈاؤن طور میرے پاس کیا ہے اس کے پاس نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس نہیں ہے اور شکر ادا کریں سپر شکر ادا کریں صحیح بات ہے آپ جب وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بنی ہوتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہوتی جب آپ اس کو لڑڑی ہوتا ہے نا اس کے لیے میرے خیال سے اس میں آپ کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کو بھی ڈچ کر رہے ہوتے ہیں بات دونوں کے میسیج کو میں کولیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو سوچیں اور اسے یہ کہا کہ آپ کا جو نہ ہونے والا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے کیونکہ بات وہ یہ کہ آپ کی جب نیت اچھی ہوگی تو سب اچھا ہو جائے کہ امال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے اور سیکنڈ بانیس کے میڈیکلی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوویڈ ہے ایسو پیز کو فالو کریں ماسک استعمال کریں سوشل ڈسٹینسنگ کو منڈین کریں اور جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جو گورنمنٹ آپ کو بتا رہی ہیں جو ڈیلی ہر چینل جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسو پیز ہیں یہ یہ چیزیں ہیں ان کو آپ لازمی جو ہے وہ سینٹائز کر رہے اپنے ہاتھوں کو انہیں چیزوں کو اپنے لائف میں منٹین کریں تو کوئی بھی بیماری کوئی بھی چیز آپ تک نہیں آسکتی انشاءاللہ پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی نئے پینل کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت ہی زیادہ والا خیال رکھے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی